آج میں ایک ٹرڈیشنل لال مرچ کا اچار بنانے جا رہی ہوں ہمارے کھانے میں اچار کی امپورٹنس بہت ہے لال مرچ کی میڈیشنل ویلیو بھی ہے یہ ہمارے کھانے کا سواد بھی دو دگنا کر دیتی ہے لال مرچ میکسکو سے یوروپ پہنچی پھر پرتگالیوں کے ساتھ بھارت آئی وہاں سے ہندوستان کا کھانا بدل گیا انڈیا میں لال مرچ کا اچار بہت فیمس ہے راجستانی کزین میں یہ لال مرچ کا اچار ہارٹ اینڈ سپائیسی ٹیسٹ کے لیے پاپلر ہے ونٹرز میں لال مرچ خوب لال و موٹی فریش آسانی سے مارکٹ میں اویلیویل ہوتی ہے جیادہ تر لوگ اس کا اچار ونٹر سیزن کے اینڈ میں ڈالتے ہیں اس کا اچار ہم پورے سال انجوائے کرتے ہیں یہ روٹی پراتا رائیس کچڑی کے ساتھ بہت سازشت لگتی ہے نورڈن انڈیا میں یہ اچار بہت پاپلر ہے بنارس میں موٹی لال مرچ کا اچار اسپیشل ہوتا ہے لال مرچ دیکھنے میں بہت ٹیمپلنگ ہوتی ہے اس میں مسالہ بھر کر اچار تیار کیا جاتا ہے اس کو سال بھر رکھ کر کھا سکتے ہیں لال مرچ کا اچار ہمارے کھانے کا سواد تو دو گناہ تگناہ کر دیتا ہے یہ اچار کی مرچ خوب تھک ہوتی ہے دیکھنے میں ایک دم لال رنگی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کا کھٹا میٹھا اچار بناتے ہیں اس کا اچار کئی طریقے سے ڈالا جاتا ہے امید کرتی ہوں یہ اچار کی ریسپی آپ سب کو اوش پسند آئی گی اپنا فیڈبیک نیچے دیے کمنٹ باکس میں اوش دیں اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اس سے لیٹس ریسپی سمیں سمیں پر آپ تک پہنچتی رہی گی چلیے شروع کرتے ہیں لال مرچ کا اچار بنانا اس کے لئے اوشک سامگری ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے جرور دیکھ لیں سب سے پہلے مرچ کو اچھی طرح دھو کر دھوپ میں ایک یا دو گھنٹے کو سن لائٹ میں ڈرائی کر لیں موائسٹر ڈرائی ہو جائے گا یا گیلے کپڑے سے پوچھ کر دھوپ میں ڈال دیں اب اچار بنانے سے پہلے سرسوں کا تیل ہاتھوں میں لگا لیں اس سے ہاتھوں میں جلن نہیں ہوگی مرچ ڈرائی ہو جانے پر شارپ نائف سے پرتیک مرچ کو چیرہ لگا لیں اور اس طرح سب ہی مرچ کو چیرہ لگا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اس کا ڈنٹل ہٹا دیں ہم نے یہاں ڈنٹل سہت اچار ڈالا ہے اس کو سرب کرتے سمیں آسانی ہوتی ہے کچھ لوگ مرچ کو کروس وائز میڈیم تھک رنگ سلائسز کر کے بناتے ہیں اس کو سٹف نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سرسوں کا تیل بہت اچھا والا لے لیں تو اچار کی سگند اور ٹیس دونوں زیادہ اچھا رہے گا اب سونف رائی دھنیا کو دھوپ میں اچھی طرح سکھا لیں جس سے موائسچر ڈرائی ہو جائے یا ایک پین میں لو فلیم پر ہلکی خوشبو آنے تک روست کر لیں تھنڈا کر کے کورسلی گرائنڈ کر لیں دھوپ میں سکھانے پر روست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب دھنیا کو بھی کورسلی مکسر جار میں گرائنڈ کر لیں رائی سونف بھی ایک مکسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اب ایک پین میں دو کٹ چھوٹی کٹوری آئل لے لیں کچھ لوگ تیل گرم کر کے دھوپ آنے پر تھنڈا کر لیتے ہیں پھر مسالہ ملاتے ہیں ہم نے یہاں تیل میں بینا گرم کیے دھنیا، ہلدی پاودر، امچر، کلونجی، ہینگ، سونف، فرائی و نمک ڈالا نمک تھوڑا سا الگ رکھ دیں نمک کھٹا ڈالنے پر کئی بار نمک تیج ہو جاتا ہے ید کم لگے تو تیل میں نمک ملا کر مرچ کے اوپر سے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اب مکچر کو کسی چمت سے اچھی طرح ملائیں مکچر نہ جیادہ تھک ہو، نہ ہی جیادہ لکڑی مرچ میں آسانی سے بھرا جا سکے اتنا ہی تھک لینا ہے اب مرچ کی اچار کو لمبے سمیت تک رکھنے کے لیے ہم نے ایک ٹی ایس پی سوڈیم بینجوئیٹ پا ایک ٹی ایس پی ایسٹک ایسٹڈ ملا دیا ہماری مرچ ڈڑھ کے جی تھی اس کے لیے ہم نے ایک ایک چمت دونوں چیزیں لے لیں اس کے بنا ہمارا اچار خراب ہو جائے گا اس کو ڈالنے پر کم تیل میں ہمارا اچار اچھا بنا رہے گا آج کل کم تیل میں اچار بناتے ہیں اس میں پریزرویٹیب ڈالنے ہوتے ہیں پہلے اچار بنا پریزرویٹیب کے ہی ڈالے جاتے تھے لیکن اس میں تیل مرچ دو یا تین انچ اوپر تک بھر دیا جاتا تھا مرچ تیل میں ڈوبی رہتی تھی یا دی مرچ تیل سے باہر رہ جاتی ہے تو اچار خراب ہو جاتا ہے مرچ نکالتے سمیں یہ بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے ہم نے یہاں پریزرویٹیب ڈالا ہے ہمارا اچار کم تیل میں بنایا گیا ہے یہ سالور تک اچھا رہتا ہے فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور باہر ہی رکھ سکتے ہیں اب مرچ کو کسی شارپ نائف سے چیرہ لگا لیں اس طرح سب ہی مرچ چیرہ لگا کر ایک پلیٹ میں رکھیں مرچ بھرنے کے لیے مسالہ ایک فیلے برطن میں پاس میں ہی رکھ لیں اب مرچ میں مسالے کو ہانس سے پریس کرتے ہوئے بھر لیں مرچ کا کھلا موں ہانس سے دوا کر بند کر دیں مسالہ نہ جیادہ کم نہ ہی بہت جیادہ بھریں انتھا تیل میں ڈالتے ہی مسالہ مرچ کے باہر آ جاتا ہے اب ایک پرات میں تھوڑا تیل ڈال دیں اس میں اسٹف کی ہوئی مرچ ایک ایک کر کے ڈپ کریں تیل میں مرچ کو چاروں طرف رول کر کے چکنا کر لیں اب کسی شیشے کے جار میں مرچ کو ایک ایک لے کر دوا دوا کر اپ سائٹ رکھتے ہوئے لگا لیں ڈاؤن سائٹ رکھنے سے مرچ کا مسالہ باہر نکل جاتا ہے دوسرا دوا دوا کر رکھنے سے موائشچر نہیں پہنستی ہے جار میں مرچ بھی زیادہ آ جائے گی اب اس کے اوپر باریک کپڑا ڈبل فول کر کے امرد بان پر بان دیں وہ ایک دن میں کے لیے دھوپ میں رکھیں تین چار دن میں مرچ امرد بان میں تھوڑی دب جاتی ہے اب اس میں تھوڑا سا تیل اوپر سے اچار پر ڈال دیں یہ اچار بہت اچھا رہتا ہے یہ اچار تین چار دن میں کھانے لائک ہو جائے گا یہ انسٹینٹ لال مرچ کا اچار ہے پرانے طریقے سے اچار میں پریزرویٹیو نہیں ڈالا جاتا تھا تب مرچ کا اچار امرد بان میں بھر کر تیل اچار کے اوپر دو انچ تک بھر دیا جاتا تھا تیل میں مرچ ڈوبی رہتی تھی یعنی مرچ تیل کے باہر آ جاتی ہے تو فنگس آ جاتی تھی اس کا مرچ کا اچار نکالتے سمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے مرچ کو دوا کر تیل اوپر تک دو تین انچ ہمیشہ ڈوبا رہے یہ پھر خراب نہیں ہوتی اس طرح رکھنے پر پریزرویٹیو نہیں ڈالنے نہیں چاہیے اب کم تیل میں چار بنانے کے لیے پریزرویٹیو یوز کیا جاتا ہے یہ اچار نورتھ انڈیا میں پراتھا روٹی کھچڑی کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں کھٹا میٹھا بھی بناتے ہیں یہ چار دیکھنے میں کلر فل کھانے میں دیکھا چٹ پٹا اچھی سگندوالا ہوتا ہے ہم نے اپنے چینل میں بہت سی ریسپی ڈالی ہوئی ہیں ڈائٹ فوڈ ایبننگ سنیکس ہوم میٹ پکلز ڈیزرٹ آج ریسپیز ڈالی ہوئی ہے اوش دیکھیں نیچے کچھ لنک بھی دے دیئے ہیں اوش دیکھیں اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ